پہلی کنڈیوبر کورٹ پاکستان میں لاہور میں بنی اس میں سب سے پہلا کیس آپ کے بھائی نے دائر کیا اور پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کے خلاف کیا کھونسی تھی میں نے تو پوچھتے ہیں آج میں نے آپ سے بیٹھ کے نام پوچھتے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے میں نے کوئی اشتہار نہیں دے رہے آنے تو وہ یہ ہے کہ وہ پھر میرے پر دباؤ آتا ہے نا جی این این پر اچھا دیکھا اوکے پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ وہ ہم نے سب سے بڑی کمپنی کے خلاف کیا الحمدللہ وہ کیس جیتا اس کے بعد ایک بینک کے خلاف کیس کیا پھر ایک شیمپو تھا وہ شیمپو والے یہ کہتے تھے کہ سا فیصد خوشکی اور سکری کا خاتمہ ہم نے سائنٹیفیکلی پروو کیا کہ ہیومنلی پوسیبل ہی نہیں ہے سا فیصد خوشکی اور سکری کا خاتمہ تو اب کیسے کہتے ہیں پھر انہوں نے قانونی موش گافیوں کا سارا لیتے ہوئے پھر ایک سارا لیتے ہوئے موش گفتے ہیں تو یہ انہوں نے قانون سے سپورٹ مل گئی لیکن ان کو اچھا خاصا جرمانہ کروایا ان کی پیکچنگ چین کروایا اور پھر ایک اور شیمپو تھا اس کی بوٹل ایسی خطرناک تھی کہ یہ خاتون تھی ڈیابیٹک تو اس کو شیمپو کی بوٹل کا ڈکن کھول رہی تھی تو ان کو کٹ لیا گیا اب وہ ان کا زخم ہیل اپنی ہو رہا تھا تو ان کو بھی ہم نے کنیومر کوٹ سے ریلیف لے دیا ان کا علاج کا خرچہ انہوں نے اس کمپنی نے پے کیا پھر اس کی پیکچنگ چینج کروایا اور ان کا سارا ایڈ وغیرہ چینج کروایا سارا کچھ اس کو ہم نے بہتر کروایا اور یہ سارا فری آف کاؤس کر رہے ہیں سارا فری آف کاؤس کر رہے ہیں تو پھر اس دوران ہم نے ایک جیم کو چیک کروایا اب ایک مشہور برینڈ اس کے جیم کو چیک کروایا بغیر نامہ تو بلکل نہیں ملا رہا میں لوں میرے سارے تھامنیل تے مٹھی پاتی تسیلی لیکن بڑی ہے کہ جب تک میں نہیں ٹھیک ہے چینل پہ ہوں ٹھیک ہے تو میں نہیں لے سکتا بلکل ٹھیک ہے تو اب اس مشہور برینڈ کے ہم نے جیم کو چیک کروایا تو ان کی جو ریگولر پروڈکٹ ہے اس میں اور ڈائٹ جیم میں دونوں میں شگر کی مقدار ایک جتنی اچھا فرق ہی نہیں ہے اور اس کو لکھ رہے ہیں یہ ڈائٹ ہے یہ ڈائٹ ہے اب وہ ڈائٹک لوگ کھا رہے ہیں اور ان کی تو شگر بڑھ رہی بیمار بھی ہو رہے ہیں مر بھی رہے ہیں تو اس پہ ہم نے ہاتھ ڈالا اس کے بعد پھر ہمیں تھوڑا سا ہوا کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے انہی کئی ہم نے کیچپ کا بلینڈ اٹھایا اس کو چیک کروایا اب وہ ٹومیٹو کیچپ جب چیک کروایا تو ٹومیٹو کیچپ جب آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس میں ٹومیٹر کا گودہ ہوگا ایسا ہی ہے ٹھیک ٹومیٹر کی پلپ ہونی چاہیے بلکل اب اس میں ٹومیٹر کی پلپ نہیں تھی اس میں گاجر کی پلپ تھی وہ بھی لال لنگ کی ہوتی ہے ٹھیک باقی تو لیور اب اس کو انہوں نے کور اس طریقے سے کیاوا کہ اس کے انگریڈینٹس میں انہوں نے ٹومیٹو پلپ نہیں لکھا وہ ویجیٹیبل پلپ لکھ دیا ہمھم تاکہ جسی ہوجائے وصیح ہو جائے اور اس میں گاجر بھی شکت کی جائے ہمھم تو ہم نے کہا کہ یہ تو آپ قرtaa دوکھ درہے ہیں تو اسung efective advertisement تو اسuchen پکڑا اس کے بعد ایک اور جسر ہے بلکل کو پلپ جسر simply MD اس میں گاجر کی پلپ تھی نہ ٹومیٹر کی پلپ تھی اس میںRM help باقی صندوق ایک اور بلکل کو پلپ ایک ایک اسگر میں ٹام ٹومیٹر کی پلپ صندوق عرارون جو ہم مایا لگاتے ہیں کپڑوں کو اب پھر ہم یہ سمجھ آئی کہ کئی بار ٹماٹر تین تین چار 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 سو روپے کلو ہو جاتے ہیں تو ٹماٹر یہ جو کیچپ ہے اس کا ریٹ تو وہ ہی جاتا ہے پھر سمجھ آئی کہ ٹماٹر پان گیتے ٹماٹر پیسے بدل گیا خیر وہاں سے پھر ہمارا روخ فوڈ کی طرف ہوا اوکے دو دار ساتھ آٹ کے بعد پھر ہم فوڈ کی طرف آئے تو فوڈ کو چیک کرنا شروع کیا تو پتا چلا مرگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتا چلا دودھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دودھ کو دیکھ کے تو آنکھیں گھنے وہ تو آپ نے جو بخیوں دھیڑے نا اس وقت جی جوسیز کے ساتھ پانی کے ساتھ کیا کیا چیز درنگ کولڈرنگز کے نام پہ ہمیں کیا پلایا جاتا ہے یہ سب کچھ چیک کیا اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا جا کے چیزیں بتانی شروع کی تو پھر جب میں ایز ایک گیس بتاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ آئیں اور پروگرام کریں اور خود پکڑ کے بھی دکھائیں تو اس طرح میں پھر اس میں آ گیا